خوش آمدید فائضہ ملک صاحبہ آپ چیمہ صاحبہ کے گفتگو سے اور حکومتی موقف جو بھی اب تک آتے رہے سانے صاحبہ کو لے کر آپ متفق ہیں ان سے ٹھیک بات کر رہی ہے چیمہ صاحبہ اور یہ کہتی ہے کہ لاؤ منسٹر کو تو بتایا گیا تو انہوں نے بتا دیا بس اسی طرح ہی ہوتا ہے مسارت صاحبہ نے جو پہلے بات کی میں اس بات سے گری تھی لیکن جو آپ وہ بات کریں ہم نے بالکل یہ نہیں سوال اٹھایا کہ لاؤ منسٹر میں نے تو کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو نون کی ہو پی ٹی آئی کی ہو جو عالی عدداران ہیں جب ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن آتی ہے کسی بھی ایسے واقعے کے اوپر تو بہت متات ہو کے میڈیا کے سامنے فوراں آنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آنا ہی نہیں چاہیے میں نے کہا کہ بہت متات ہو کے گفتگو کرنی چاہیے اور بالکل آپ عوام کو بتائیں کہ یہ سانیہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم ساری ریپورٹ ہی کٹھی کر رہے ہیں آپ بے شک آپ کے پاس ایک ریپورٹ آگئی ہے جب تک آپ نے کاؤنٹر چیک نہیں کیا اس کو کسی اور ذریعے سے تو اس وقت تک وہ پورے کا پورا ایک پرچہ تھا جو لاو منسٹر نے پڑھا ہے ان کے ذہن میں کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے وہ جو لکھ کے دیا وہ پڑھ دیا میڈیا پہ آکے تو سوال یہ ہے کہ وہ جو لکھا ہوا تھا اس کو کاؤنٹر چیک کر کے تو آنا تھا چلے میں مان لیتی ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا آپ فوراں میڈیا پہ آگئے پھر آپ اسے پڑھے نا آپ کہیں جی میرے پاس کچھ چیزیں آئی ہیں معلومات آئی ہیں ابھی مزید انفرمیشن نکٹھی ہوگی میں ایک یا دو گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آکے میڈیا سے شیئر کروں گا بس اتنی بات کر دیتے بجائے اس کے کہ جیسر بلد ہے گولیاں مار دی فلان اور دوسری بات میں یہاں یہ کہوں گی کہ ریفارمز کی بات ہم کر رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ سفارشی بھرتیاں تو بند کریں آپ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی بھی سفارشی بھرتیاں کرتی ہے سیاسی بنیادوں پہ پولیس کے اندر بھرتیاں کرائی جاتی ہیں اپنی من پسند لوگوں کو پوسٹنگ ٹرانسفر کی جاتی ہے نون نے بھی یہی کام کیا پیپلز پارٹی نے بھی کیا یہ غلط تھا اب خود جب آپ آگئے تو آپ تو آکے پھر اس کی اسی کام پہ ہیں آپ کا ہر ایمینے آپ کا ہر منیسٹر آپ کے وزیراعظم سے لے کے وزیراعالہ تک ہر بندہ اپنے من پسند افسران کی بھرتیاں کرا رہا ہے اپوائنٹمنٹس کرا رہا ہے بلکل ہو رہا ہے آپ اس کو چیک کر لو آپ کے جو جنرل الیکشن لڑکے آئے ہوئے میل ایمپی ایز اور ایمنیسٹرز ہیں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پہ اپوائنٹ کرا رہے ہیں یہ چیزیں ختم ہوں گی تو پھر آپ سمجھیں گے کہ جو ریفارمز آپ لائیں گے وہ اس پر پولیس جو ہے اس میں ریفارمز آئیں گی ریفارمز سب تک نہیں آسکتی جب تک فیوریٹیزم جو ہے وہ رکھا جائے گی نہیں ایسے ہو چی اس کے تو فٹ پرنٹس موجود ہیں پاک بدل واقعہ کے بزداز سبیرین کورٹ جا کے معافی مانگری پڑی کی سواری کی اس کے فٹ پرنٹس ہیں آزم سواتی صاحب والا واقعہ دیکھیں آج آزم سواتی صاحب والا واقعہ تو اس کو ڈیفینڈ کس نے کیا ہم میں سے دیکھیں ایک کا دکا واقعہ ہونے ہیں اس میں اگر حکومت اس کے پیچھے کھڑی رہے اور سٹیٹ بیک نہ کرے تو پھر تو غلط ہے لیکن مجھے یہ بتائیں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں خدا کا نام لیں مطبعہ آج ہمیں سجیشنز وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے ماضی ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہیں بات سنیں اپنشکلز کا سجیشن لے لیں آپ نہیں نہیں میری بات سنیں یہاں پہ فیورٹیزم کی بنیاد سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے نوازوں اکرام گیا نہیں میری بات سنیں یہ کیا بات مسارا جی آپ نے کہا تھا کہ ہمیں یہ سان نہیں ہمیں لیں گے سجیشن وہ لیں گے جو ٹریکٹیکل ہوگی مثلا کہ جی ہم کیوں نہیں دیکھیں میری بات سنیں ٹیم اپنی جن کے ساتھ آپ کمفٹیبل ہو سنیورٹی کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں کو ایس ڈی او پورے پورے انہوں نے دس دس سال کن جرموں کی سزا دی تھی جو اویلیبل بیسٹ آفیسرز ہوں گے ان کو ہم ان کی ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ وہ اچھا ڈیویر کر سکتے ہیں وہ ہم نے لگانا ہے اس میں اگر ہمیں مشورے دیں گے یہی فیوریٹیزم ہے نہیں this is not فیوریٹیزم at all میریٹ کو دیکھتے ہو میریٹ اگلور اس حکومت میں نہیں ہوگا let the time یہ جو ہے نا یہ جو time time is the best judge اور ultimately جب end ہونا ہے اس ساری episode time سے بہتر judge بھی موجود ہے یہ در پانچ سال public car کی best judge ہے public تو day to day کر رہیے which is good but the time will prove کہ یہ public انشاءاللہ ہمیں next لے کے آئے گی یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں ساری تو یہ چیمہ صاحبہ کی گفتگو سے آپ کو assessment ہو رہی ہے کہ کیا یہ واقعی چیزیں reforms کی طرف چلے جائیں گی اور وہ deny کر رہی ہیں کہتی ہیں کہ کوئی اسیس فرکاری posting transfer کوئی چیز ہم نہیں کر رہے ہیں یہ حتمی طور پر بلکل چیمہ صاحب جو کہہ رہی ہیں ان سے بلکل میں اختلاف کرتا ہوں کہ ان کے جتنے ایم پی ایز ہیں وہ بلکل انہوں نے اپنی مرضی کے تحصیل دار اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز اپنی مرضی کے ڈی ایس پیز اور یہ انہیں بقیدہ پارلیمانی جو میٹنگز میں آئی جیز کو اور آر پی اوز کو بلا کے کہا گیا کہ یہ ہمارے ایم پی ایز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں ان کی باتوں کو آپ نے وزن دینا ہے اور ان کو فیور کرنا ہے اور پچھلے دنوں میں جب سینٹ کے الیکشنز دیں ہمارے ممبران کو میں بزاعت خود آپ کو بتاتا ہوں کہ بے تہاشا ایسی برائبری دی گئی ہمارے ممبرز کو کہ آپ کی مرضی کا تحصیل دار لگا دیتے ہیں آپ کو ترقیاتی فنڈ دے دیتے ہیں ڈی ایس پی تحصیل دار یہی ہوتے ہیں جو ایک پروینشنل زیملی اور نہیں بلکل نہیں میں آپ کو کہوں کہ آپ کے اخباروں میں ایک ایک بندے کے چار دفعہ ٹرانسفر ہوئے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں میں چار چار دفعہ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہوئے اس سے زیادہ پولٹیکل انٹریفرنس کیا ہو جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایس ایچوز کو آپ نے اس کو دوسرے رخ میں لے لیا جب تک دیکھیں پنجاب کی سیاست ہے وہ تھانا کچھری کی سیاست بہت عرصے سے ہے اور اس میں دھڑے بندے کی سیاست ہے جب کوئی واقعہ کسی گاؤں میں لڑائی کا ہوتا ہے تو ایک دھڑا جو ہے وہ اس کے اپوزنٹ چاہتا ہے جو پولٹیکل اس وقت دھومیننس والا دھڑا ہوتا ہے وہ اسی وقت آپ کے ایس ایچوز کو ڈی ایس پیز کو اور ان کو اپروچ کرتا ہے اور ان کو وہ یہ بلکل انفلونس کرتا ہے کہ وہ بلکل ان کو کی فیور کریں ان کے بندے کی فیور کریں جب تک ہم اس جو ہے فیورٹیزم کو اس دھڑے بندی کو پولیس پر ایفیکٹ نہیں ہونے دیں گے پیریفری میں اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ جب وہ اس وقت آپ کو فیور کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی سے تھانوں میں کام کرتے ہیں اور آپ کی ایک آدھی بات مانتے ہیں اور بیس باتیں وہ اپنی کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اس لیول پہ میں جب باختیار کہتا ہوں تو انہیں یہ نہیں کہتا پولٹیکل نمائندے جب تک میں کہتا ہوں کہ عوامی نمائندگان مجورٹی جو ہیں وہ بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں موشنے پر ان کو جب تک آپ انوالو نہیں کریں گے ان کی جو ہیں وہ ڈسٹرک پیس کمیٹیاں جیسے بنی گئی مانٹرنگ کمیٹیاں ان کی جو ہیں انسپیکشن کمیٹیاں مزر صاحب بہت شکریہ آپ کا مسرح چیما صاحبہ بہت شکریہ فائضہ ملک صاحبہ بہت شکریہ تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے وارے نیارے اس وجہ سے بھی ہیں کہ ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ مسائل سے دوچار نوز نہیں رکھے گی تو حالات خرابی کی طرف جائیں گے اور اگر اس کے برقس پبلی کی آواز بنیں گے ان کے دل کی دھڑکن بنیں گے اور اس سارے واقعے میں اگر پرائیم نیسٹر جو ہیں وہ سانیہ سائی وال میں خود سائی وال بھی چلے جاتے مونیٹنگ بھی کرتے اور ان لوگوں کے گھر بھی چلے جاتے ان کی عشق شوئی بھی کرتے اور ان سے پوچھتے کہ حضور ہمیں بتائیں کہ آپ کا مدعویٰ کیسے ممکن ہے تو شاید گوڈ ویل جیسٹر اور یہ ضرور پتہ چل جاتا کہ حکومت نہ صرف کنسرننگ ہے اس معاملے میں بلکہ پرائیم نیسٹر جو موجودہ وزیر داخلہ بھی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملیں فادشہ باز کان کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم